اسلام علیکم تمام دوستو کو ہمارے اس نئی ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگیتی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے فیس بک فوٹوز اور ویڈیوز کو گوگل فوٹوز پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس بک فوٹوز اور ویڈیوز سیف رہے گوگل فوٹوز میں تو فیس بک پہ ایک ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے جس سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے فیس بک ڈیٹا یعنی فوٹوز اور ویڈیوز کو گوگل فوٹوز پر ٹرانسفر کر سکتے ہو تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو دوستو اس کے لئے ڈائریک پہلے اپنے فیس بک ایپ کو اوپن کریں اور اس کے بعد پھر سکرول ڈاؤن کر کے آپ چلے جائیں سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پہ ٹھیک ہے نا تو سیٹنگز اینڈ پرائیویسی پہ جب آپ جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سیٹنگز کا جو اپشن ہے اس پہ کلک کریں اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے آپ آ جائے یہ یور فیس بک انفرمیشن پہ ٹھیک ہے اس میں جو اپشن سے ان میں ایک اپشن یہاں پہ مل جاتا ہے ٹرانسفر کے کوپی آف یور فوٹوز اور ویڈیوز ٹھیک ہے تو اس اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے ایک بار پھر آپ نے اپنے پاسورٹ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو اس پیج میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن مل جاتا ہے چوز دیسٹینیشن ٹھیک ہے نا تو اس چوز دیسٹینیشن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپشن پھر مل جائے گا آپ کو گوگل فوٹوز کا ٹھیک ہے تو اس گوگل فوٹوز کو آپ نے یہاں سے ڈن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ اپنے فوٹوز کی کوپی گوگل فوٹوز پر ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیوز کی ٹھیک ہے نا اگر آپ دونوں کی کرنا چاہتے تو آپ نے ان کو الگ الگ سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے یہاں سے فوٹوز سلک کر دیں اور سمپلی یہاں سے نکس کر دیں اس کے بعد دوستو آپ کے گوگل ایک آنٹس میں سے اس آنٹس کو یہاں پہ لوگن کرنا ہے جس پہ آپ اپنے فوٹوز کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں یہاں سے اپنے گوگل کے جو ایک آنٹ ہے جس پہ میں یہ فوٹوز سینڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی اپنے جس گوگل ایک آنٹس سے اپنا گوگل فوٹوز پہ آنٹس بنائے اس پہ آپ نے اس کو یہاں پہ لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ کو یہ پوچھے گا کہ آپ کے فیس بک چاہتا ہے کہ آپ کے گوگل ایک آنٹ تک ایکسس کر سکے تاکہ یہ فوٹوز وہاں پہ کوپی ہو اس اپشن کو یہاں سے آپ نے الاؤ کر دینا ہے اور یہاں سے ایک بار پھر کنفرم ٹرانسفر کر دیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ ہے پینڈنگ پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا آیا ہے کہ فوٹوز ٹرانسفر ٹو گوگل فوٹوز ٹھیک ہے اور اس کی یہاں پہ ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بارہ جون دوہزار بیس پہ یہ کمپلیٹ ٹرانسفر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب جاتے ہیں گوگل فوٹوز میں وہاں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ فوٹوز یہاں پہ آگئے یا نہیں آئے ٹھیک ہے تو یہاں سے البمز پہ جاتے ہیں دوستو اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو فوٹوز ہیں یہی وہ فوٹوز ہیں جو کہ میں نے ابھی تک اس فیس بک کے کونٹ پہ ابلوڈ کیا تھا تو وہ یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح بہت ہی آسانی سے اپنے فوٹوز کو اور ویڈیوز کو بھی آپ کوپی کر سکتے ہیں گوگل فوٹوز پہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے فوٹوز اور ویڈیوز فیس بک پہ بھی رہیں گے گوگل فوٹوز پہ رہیں گے اگر کنی سے ڈیلیٹ ہو تب بھی دوسرے جگہ سے آپ کو آپ کے لئے ایویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے اور اسے ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گوگل فوٹوز پہ سائز بھی آپ کے فوٹوز کی خراب نہیں ہوتی اور فیس بک پہ جو فوٹوز کی سائز ہے وہ بھی کافی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے فیس بک ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں گوگل فوٹوز پہ تو آج کے لئے نہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں پہلی بار اس چینل پہ آئے سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ